اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات و بعد آمدہ نظرانہ پیش کر انتوں بعد آج دیس خطاب دے اندر موضوع جیڑا ہے جن دیوت اللہ کو شائع کیتی جائے گی اوہل رحمت للعالمین کہ اللہ نے اپنے کریم نبی نو رحمت بنا کے پیجیا بڑی توجہ نہ گل سمات فرماؤ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہواللہ زیب آسا فی الامی جینا رسولم منہم اللہ دی او ذات جن نے اونا ان پر لوکان دے اندر اپنا عظیم رسول بنا کے پیجیا انہ دے وچوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ شریف دی تعمیر کر لئی اللہ دی بارگاہ ارد کی تی سونیا اوہ رسول پیج ہے انہ دے وچوں پیج ہے انہ دی شان ہووے جیڑا سب نلو سونہ ہووے اوہ رسول پیج اللہ دے نبی نے دعا فرمائی اللہ نے فرمایا ابراہیم مطلی دعانو ضرور قبول کرانگا ہویا کی اللہ نے اونا دے وچ ایک اپنا رسول پیج جتا بڑی توجہ رسول آگئے مکہ دی سرزمین میرا کریم نبی انہ لوگاں انہوں ارشاد فرما رہے ہیں مکہ دیو لوگو میں اللہ دا رسول بانے کی آیا ہوں میرا کلمہ پڑھو جوانی دے وچ میرے نبی دا قدم ہے مکہ دی سرزمین تو میرے کریم نبی تشریف آوری ہوئی آپ ارشاد فرما دینے مکہ والے ہو میں اللہ دا رسولہ میرا کلمہ پڑھو جہدہ انہوں پتہ چلے ساڑھے وچ رہن والا ساڑھے نال پیار محبت بڑی کر دا ہے لیکن ہونے نبی پڑھ گیا ہے سانو منظور نہیں جہدہ انہوں نے کہا سانو منظور نہیں بڑی توجہ انہوں نے کہا سادرہ کلمہ نہیں پڑھنا اسادرہ کلمہ نہیں پڑھنا میرے کریم نبی نے فرمایا میں تے اوہ نبیان جہاں ساری کائے نادر رسول بن کی آیا ہے میں تے اوہ رسولہ انہوں نے کہا گال تیری بھی ٹھیک ہے تو رسول بن کی آیا ہے لیکن افسوس سانو ہیں کہ ساڑھے نال سرداریاں ساڑھیاں چوکیاں پیسے ساڑھے کل چوکے مال و ذر ساڑھے کل چوکا لیکن آجنا ہونے رسول بنندہ دعویٰ کرنے نا اے گال سانو منظور نہیں میرے کریم نبی نے رشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو چنگے رہ جاؤ گے انہوں نے جا کے ابو جیل انہوں نے شاہبی گال لے تو اڈا پتی جا نبوہ دہ دعویٰ پہ کر دا ہے آن دائم اللہ در رسول بن کی آیا ہے انہوں نے اپنی پہ آگئی کے پتہ نہیں اگر میری سرداری جی کوئی خلل نہ آجے اگر اسی انہوں نے کلمہ پڑھ لماں گے لیکن توجہ نہ گال سمات فرماو حضور امام الانبیاء آئے نے تو لوگاں دیاں ظلمتاں جہالت اندیرے دور ہو گئے تو میاں محمد بخش عارفِ کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بڑے کمال دا رنگ پیش کیتا ہے سبحان اللہ جیلے مکہ دے لوگ نے کیبلا سیفی صاحب توجہ کر جیلے مکہ دے لوگ نے رات پہن دیئے اپنے کراچے سوندے نے جدو نبی نے نبوہ دعویٰ فرمایا اگر میرا کلمہ پڑھو کہن لگے حیرت سونہ ہیں حیرت سونہ ہیں کلمہ کنے پڑھئے اے درمیاء صاحب دی کلمہ تڑھو دیئے آفرما دنے رات بھئی تھے او بے دردانو اتنید پیاری آوے درد مندانو او یاد سجن دی اتے ستے آئے آنے جگاوے بہری سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھو میں اللہ دا رسول بانے کی آیا مکہ دے لوگ گیندنے ساڑے ویچ جوان ہویا تیرا کلمہ کی لے پڑھئے تری جوانی ساڑے ویچ ننگیے تیرا بچمن ساڑے ویچ گزرے آئے او نبیوں اندھا دعویٰ پیا کرنا ہے آپ شاہد فرما دنے واما یا تکوانی الحوا میا میں تے اللہ چاہوے تے میں کلام کرنا واما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ حرما رب چاہوے تے میں کلام کرنا رب چاہوے تے میں بولیا اپنیا بولدا نہیں بلکہ رب دی بولی بولنا او مکہ دے او لوگو میرا کلمہ پڑھو او ننے جا کے دسیا اے مکہ دے سردار ساڑی گل غور نل سن لوو جڑا توانڈا پر دی جائے مکہ ویچ نا میرا وڈا سردار خاندان توانڈائے حسیو کہندہ میرا کلمہ پڑھو اے مکہ دے سردار کینے کلمہ پڑھا سنوڑ کینے کلمہ پڑھئیے توں دا سدے جدو ابو جہل نے کہا گھلے ہوئے کیوں دا کوئی کلمہ نہ پڑھے کول گیا جا کے کین لگا بھی گھلے ہوئے پیارے محمد میرے کول آؤ چیدو حضور علیہ السلام کول گئے آپ نے فرمایا کی گھلے عرض کین لگا بیٹا میں نے کسی چیزہ پتہ لگا ہے کہ نبوہ دہ دعویٰ کر لے نبوہ دہ دعویٰ کر لے میری سرکار نے فرمایا میں آج دعویٰ نے کی تا راب نے تے بڑی دیر دا مینو نبی بنا کے پیچھڑے آئے راب نے تے مینو بڑی دیر دا نبی بنا کے پیچھڑے آئے انہوں نے کیا گھلے ہوئے ٹھیک اگر پیسے چاہیے دینے گھل کر درم و دنار چاہیے دینے دے دینے آئے لیکنہ جڑا نبوہ دہ دعویٰ نہ کر تے پیرے باہو سرکار نے کمال پیشکار چھڑے آئے زاؤ کا ہے زران تے پیرے باہو فرماندنے آ فرماندنے تانی رب او سچے دا ہجرا ویچے پا فکیرا جاتی ہوں سیکھو تے او میرا مرشد وصنا میں نووے چے حضور دسیوے ہوں مرشد میں نو او یارو سبیک پڑھایا مرشد میں نو او یارو سبیک پڑھایا جڑا بین پڑھایا پڑھی وے او 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 ادراتے دیوکار میرے نبی نے رشاد فرمائے میں دے ازل تو نبی بانکی آیاں وہاں خطوں دا نبی بانکی آیاں وہاں آج تو انہوں قال سنانی رحمت کینہ کیا جاندہ ہے جو توسری ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہو دے پھر میں دے بول بیٹھا سبحان اللہ ذرا کول کو لو جیئے نا سردی فرمی لگ دی آجو بسم اللہ اگے گے آجو کوئی گالی آجو اٹوما چھڑ دے ہو چھڑ دے ہو اگے آجو اوے کو کڑیاں کڑیاں میری سرکار نے گلنا فرمائیاں انہ دنال نبی دے غلام نے بڑی توجہ نبی دے غلام نبی دا کلمہ پڑھنے والے تائف دی گلی وے چلے گئے گالما چھڑا لگا ماں کے نبیاں نو لوکا نے بد دوا ماں دیتیاں گالاں کڑیاں میرے نبی نے پر کسی نو بد دوا نہیں دیتی میں گالہ ہونے یہ لگاں کر رحمت دی تے زوگ نہ سننی جیتے امام تازہ ہوئے گا انشاءاللہ حضرات دیوکار جڑے میری سرکار نے فرمایا اوہ میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا وہ جڑے مکہ دے لوگ نے جڑے مکہ دے غریب لوگ نے اوہ نہ میری سرکار دھا کلمہ پڑھیا میرے سرکار نل پیار کر دینے میری سرکار نل محبت کر دینے جیتو طائف دیاں گلیاں مچ میری سرکار گئے جاکیا کھیا میں اللہ دا رسول بڑھ کی آیا میں اللہ دا میں اللہ دا رسول بڑھ کی آیا میرا کلمہ پڑھو آن دنے ٹھیک ہے یا رسول اللہ اسی توڑا کلمہ پڑھنے یا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا اوہ کچھ لوگ جڑتائف دیوادی رچرین والے نے میری سرکار نل گالا کٹ دینے میری سرکار نل بریاں بریاں گلہ کر دینے لیکن میری سرکار نے کوئی گال نہیں کی تھی رب کائنات سارا ماجرہ آسمانہ تھے فرشتیانوں بھی کھاندہ پی آئے فرشتیوں فرشتیوں بھی کلمہ میری سونی مدنی آکان لوگ اکتان نے دین دینے پر آنچ نہیں آئی آنچ سے نہیں آئی میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو اسی میں نگالاں کٹ دوں میں تھے تو انہوں کلمہ پڑھا کے جانے سانوں کو گال کٹ دے اسی انہیں ہی چودری ہیں آساتے انہوں نہیں جھڑنا لیکن انہوں تھے تو وڈہ تھے کوئی سردار ہی نہیں انہوں تھے تو وڈہ تو کالی کملی والے دا آقا ہی نہیں ساری کائنات رسول بانکی آنوالا از راتے بھی وکار میری سرکار تائف دیاں گلیاں میں چیدے نے چڑیا صبح و صادق دا وقت میری سرکار اللہ دیاں صداواں بلاند کر دے پہنے لوکانوں کھیندنے لوکو ربے کے بطانوں چھڑ دےو بطانوں چھڑ دےو میرا کلمہ پڑھو رب دینال پیار کرو ہونا لوکان میری سرکار مو پتھر مارے میری سرکار دے جسم دے تے پتھر واج دے پہنے ایک غلام بول دائے سونے آنوالا میرے والدین تیری شان تو قربانوں جن ہسی تیری شان تو قربانوں نے آنے جیدو میری سرکار نو پتھر واج دے نے غلام گیا جان دے نے نبی دی شام تے پتھر نی وجن دے نبی دے جسم تے پتھر نی وجن دے دے جیدو پتھر میری سرکار نو وج جا جسم بھی چو خون جاریے جسم بھی چو خون نکل دا پیائے آسمانہ اوتے فرشتے جبرائیل میکائیل تسرافیل اسرائیل چار فرشتے رب دی بار گاہ بیچ جان دے نے جا کرز کر دے میں سونے آنو سانو جان دے اسی جانا چانے آنو میری سرکار نے چیدو ایک کردار بکھیا رب کائنا دی بار گاہ بیچ جو آوازان دیئے فرشتے ہو نیون دے تے رازیاں میرا نبی میرے تے رازی ہے شام فرمایا میں اپنے نبی تھے بولو بولو میں اپنے نبی تے رازیاں میرا سنا میرے تے رازی ہے ارز کی تھی سونے آنو سانو اجازت دے ہو سی جو چارے فرشتے آسمانہ تو تھلے آئے آکے نبی علیہ السلام دی بار گاہ چاہیں جو ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے ارز کی تھی سونے آنو میرا نا جبرہ ہی لے دوسرا بولا سونے آن میرا نا میکہ ہی لے تیسرا بولا سونے آن میرا نا اسراف ہی لے چوتھا بولا سونے آن میرا نا اسراح ہی لے رب نے سانو اختیار دیتے نے میری شرکار نے فرمایا لین کی آئے ہو چارے فرشتے بول گیا اندلے میں کالی کملی والے آر رب نے سانو اختیار دیتے نے اسی چاہیے پت پران دی بارش کر سکنے آن اسی چاہیے ہفا چلا سکنے آن اسی چاہیے نا نا غرق دی کر سکنے آن سونیا کو ڈا حکمووے ایک دفعہ کہہ دیو اغرق ہو جان اے نا نا مار دیو اے نا نا مکا دیو میری شرکار نے فرمایا فرشتے ہو آئے ہو کوڈی میر بانی کہیں دا کون بھیا نبیاں دا سلطان ہن سوچیں دیگار لے ہوئے سانو کو چانڈ مار دے ہوئے اسی آنے اسی جنات سے کر ماری ہے نا ساڑا گزارا کوئی نہیں تو سرکار بیکھو سرکار نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ سونیا کی جا کے کریئے واپس سا نہیں جانا میری سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ دی بارگاہ بچ جاؤ جا کے سب دو پہلا میرا سلام آکھ آجے سب دو پہلا جا کے میرا سلام آکھنا جدو سلام کہہ لوگے عرض کرنا میں سونیا تیرے نبی دے کول گیسا آج بندے تیرے نے امتی میرے نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ بچ جاؤ کیا کھنا نبی آدھا امام فرماں دائے آج بندے تیرے نے امتی میرے نے میدان محشر لگ گئے ہوئے آج تُو ماف کر دے بندے تیرے نے امتی میرے نے آج سونیا میں ماف کرنا ماں کل کیا مدد نبی گا امتی میرے ہونگے گناہگار تیرے ہونگے آج میں ماف کرنا ماں سونیا کل تُو ماف کر دے میرے عرض کی تھی آج میں ماف کرنا کل تُو ماف کر دے اللہ دی بارگاہ چھ جبریل میکا چارے فرشتے واپس پھر آئے حضور دی بارگاہ چھ آگے ارز کی تھی سونیاں تیرے قدمہ تو صدقے جائیے تیرے قدمہ تو صدقے جائیے جنہ دیاں قسمہ رب نے چکی آنے تیری شان تیرے مقام تیرے شان و شکت تو صدقے جائیے عزاتِ دیوکار جڑے ویلے میری سرکار جانت میں مکیاں مکے دی گلیاں دے اندر او لوگ میری سرکار نو تانے مار دینے گلانوی کر دینے سارے برے برے خیال لیندھینے ابو جیلیہ کیا جڑا محمد دا کلمہ پڑے گا او نو چھڑنا نہیں او نو مار دینا ہے پراشے قبول کیا اندائے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے لیکن ہے تسری تھک گئے ہیں سارے اللہ کھولونا اپنی ہیں مکلات ہاتھیں کھڑو بار ہے نبی دین ہاتھیں چھکاں گے کوئی نہیں کچھ ہو جلائے ہاتھیں کھڑو بار ہے اپنے اپنے ہاتھیں مل کے پڑو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہسی ایسے کہ محبوب خدا چہرے حسینوں میں حسینوں میں ملے ہاتھیں کھڑو بار ہے خدا چھڑو بار ہے چھڑو بار ہے چھڑو بار ہے ٹھہرے حسینوں میں سبحان اللہ میری سرکار نے فرمایا کوئی گال نہیں جنہ تنگ کرنا کر لو سبحان اللہ اوسی رحمت اللہ العالمین اللہ رشاہت فرمایا الحمدللہ رب العالمین وما رسلنا کئلہ رحمت اللہ العالمین میں ساری عالمین تھا رب تو ساری عالمین واسطے سبحان اللہ یہ زبان موج کوئی نہیں سبحان اللہ ایک مثال ہے نا سہاں نے پوچھا ہے کیا آلے سبحان اللہ کیوں جی ورق صاحب آج اکرم صاحب پوچھے نا کوئی کیا آلے بس موچ و زبان نہیں کھولنی شدا کیجی نہیں تڑھجی نا سبحان اللہ تو اڈا بھی ہو لے سبحان اللہ یا اینچے نہ کرو نبیر دیوان نہیں ہو مستان نہیں ہو پروان نہیں ہو تجے تسا کچھ نہیں کرنا اوہ جننہ جننہ دواما مانگیا رہا بوننہ کونی جے دیتا سبحان اللہ کیوں جی کیبلا جلالی صاحب جننہ مانگیا دواما رہا بوننہ کونی دیتا جننہ کیتیا کونی سبحان اللہ اوہ کون سبحان اللہ دواما دواما اوہ یا اپنی اپنے لا دے شرمہ کی ہو گیا جی اور نبی دے غلام ہو دے موں گھول اگر کوئی مسل نہ دی کوئی مسل نہ دواما دی کوئی مسل نہ دواما دی میرے نبی نماز پڑھیں جاندے نے دیتا کر دی سونے کدی میرے کاروی آجائے کرو میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں ترے کول آوانگا وعدہ کر لیا غلام سنہ ارد کیتی سونے جاؤگے میری سرکار نے فرمایا میں جاوانگا میری سرکار نے جی دو وعدہ لے لیا نماز پڑھے نماز سے جاندے نے اگے جا کے ویکیا چھتے عورتے کھڑی ہوئی نبی دا گزر اندے گلی دے وچوں پہلا لوکانے پتر مارے میرے نبی نمیرے نبی نے کسے نو تھنگ نہیں کیتا کسے نو بدواوا نہیں دیتیا میری سرکار نماز پڑھے نماز سے جاندے نے او چھت تے بی بی کھڑی کر دی کی میری سرکار تے کورا پاندی میری سرکار شانہ والے رسول مکام والے رسول چیدو کورا پاندی میرے نبی دی شان دی میرے نبی دے جسم دی کورا پاندی غلام نال ارد کارد نے سونیا حکم کر ان مار دی میرے نبی نے فرمایا رحمت اللہ عالمین سلام اللہ فرمایا میں رحمت اللہ عالمین ہم توجہ کرو جیڑا رحمت ہو ہے دو جہ دن چڑھا میرے نبی پھر جاندے نے تے او بی بی نے پھر کورا سٹے حضرات دی وکار دو جہ دن آیا میرے نبی دی شان نبی دا مقام دو جہ دن پھر کورا سٹے آ میرے نبی دیا ظلفہ دے کورا پیا چند سردیا کسم ظلفان یا کسم رب اٹھایا واللی لی ایزا سجا ود دو حاد مکڑ والی محبوب محبوب میری سرکار نے فرمایا غلاموں بی بی کتے دے دروازہ کھڑکایا ادنو اون دی نکران نکلی باروں ننکیا کی گا محمد عثمان ملنا چاندے غلام غلام سمجھے لگ اج نبیان امام بدلہ لگ 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 سرکار دا دل دیکھو میری سرکار دا عشق دیکھو میری سرکار دا شان دیکھو دروازہ کھڑکایا بیمار نکرانی نکرانی بیمار سڑی مال کا میرے نبی کول گئے اندھ مکان چوکوڑا کھڑکیتا مکان چوکوڑا کھڑکیتا تو کول جا کے رکھ چھڑیا فرمایا آج کھڑا نہیں بھونا میری سرکار نے فرمایا میں آج کھڑا کیوں نہیں اپایا عرض کر دیئے میتیا کیا جت دو تے بدلہ لین واس آیا لیکن تُو تے واقعی رحمت بن بان کیایا ہے واقعی تُو تے رحمت اللہ لال امید بن کیا آیا ہے وے سھونے آگ کالی کملی والی آگ ماف کر دے میری سرکار نے فرمایا ما تو میرے نل جو کی تائے لیکن میں اللہ در سول آگ مکان مکان تکبیر مکان میرے رسول اللہ مکان شاید تفاہ اللہ حدری مکان کہیں دی اٹھ کے کھڑی ہوں گی ارزے کی تیسون میں آتی انہوں نے پیچھے لگی تھا جڑے ہے وہ جنہ انہوں نے ذری کوش نہیں آندھا میری سرکار نے جڑے میرا کھڑا کھڑا کر کے کھول رکھی میری سرکار فرمایا ماج کیوں دیکھ بھئی ارزے کر دیا سوڑیا ماف کر دے ماف کر دے خطا ماف کر دے میرے نبی نے فرمایا امہ ٹھیک کلمہ پڑ اوہ امہ نے کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئی کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئی اوہ نہ دی سردار پتا چلا ایک اور مسلمان واد گیا انہوں کہ گلچنگی کوئی نہیں کلمہ وچ آیا نو سینے نال لال آ آ آ آ سی غلام آ آ جی غلام آ جی پھر پڑ لئے کلمہ وچ آ نو سینے نال لال آ کلمہ وچ آ نو سینے نال لال آ آ میرا ویخ دا نہیں گوریاں تے کالیاں آ آ میرا ویخ دا نہیں گوریاں دوسرا دن چڑھ میری سرکار نے اپنے غلام آ نو فرمایا غلام چلیے سہر کرن چلیے انہ نے کیا حضور ٹھیک سہر کرن نواز تے جان نیا میری سرکار کرون نکل پہ اچھی آ گز زبان میری سرکار کرون نکل لے جڑے والے اللہ فرمائے جبریل میکائیل اسرافیل اسراحیل مولا کم ہو اللہ ارشاد فرمایا جبریل تو اپنی زندگی دے دے میکائیل جبریل کسی آپ پسندر زندگی آپ پسندر لے لے تیک دو جن اپنی زندگیاں دے دے انہوں نے گیا نہیں اللہ اے اپنی رکھن اے اپنی رکھن اے اپنی رکھن میرے خدا نے فرمایا تسی نہیں نہ لے سکتے ایک دو جن انہیں زندگی دے سکتے ویکل وہ زمین تے علی محمد قربان ہو گیا علی محمد قربان ہو گیا میری سرکار سہر کر نماز نکلے ایک غلام سی جندا بڑا خیال سی دل کردہ سی کہ سونا کدی میرے کار چاہ جوے ازا تیری وکار جڑے بیلے دو جہ دے چڑیا میری سرکار جان دے سہر کر نماز رست اندر ایک غلام دا کار آگیا غلام دا بھو آیا میرے نبی دے غلام انہوں پیاس لگی نبی دے غلام ارد کار دے سونے پیاس لگی پانی پین آئے میرے نبی نے شاد فرمایا ٹھیک اگلا کار اندہ میرے غلام دا بھو آئے میرے یار دا بھو آئے اندے ویڑے چلے جانے آئے اندے کلوں پانی پی کے آ جانے آئے میری سرکار نے جڑے ولی فرمایا تھی انہوں کیا زود دروازہ کھڑکا یہ پھر غلام مانے بھو آ کھڑکا یا اندر بچہ بول کیاندہ کون نے کون آیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا کہ دس رسول اللہ امام جانے کائنات جانے جہان کائنات فرمایا رسول اللہ امام آیا بچہ سی جا کہیں دس ابو جی رسول اللہ امام آیا جی دو نے سنیا پانی علی مشک موٹے چکی دے پج جا میری سرکار دے کولا کرد کرد سون آیا کلی وے چان وال آیا پلا یو بے کی لین واس آئے ہو آج میرا دل کرد دے تو سی یہ تھو واپس نہ جاؤ بلکہ اندر نگ جاؤ او غلام نال ترپیان اگے گے میری سرکار پچھے پچھے میرے نبی غلام نے آگیا باب بول گیا چھوپ گار جاتے انہوں نہیں بتا ایک وقت ہے کہ تو اکھیں گا ساڑھے کار نبی امام آیا ایک وقت ایسا ہے کہ اپی اکھیں گا آج ساڑھے کار ایک وقت سی کہ نبی امام نے تھے بہ کے پانی پیتا زی انہ میرے نبی نے فرمایا پانی لہ کیا ہو سون میرے کار جیسا برطنی جیسا تیری شان مطابق ہوئے میری سرکار نے کیا جیسی مشکن مو لالے نے جیسی مشکن لائے نا میری سرکار نمو ہاتھ لگے یداللہ فوق آئی دین میری سرکار دے ہاتھ لگے جیدو ہاتھ لگے مشکن نال نبی آنا امام نے پانی پیتا دو جے جڑے نے پانی پین دینے جیوے نبی نے پیتا امی غلام واری واری پانی پین دینے میری سرکار نے فرمایا ٹھیک کیسی جاننے آ ارد کی تی سونے آ لو کانو کی دس آ میرے کا رسول آ امام آ کنی دیر بیٹھا ہے میری سرکار نے فرمایا انہوں کہہ دنی تھوڑی دیر آیا سا آ کے مچ چلا گیا سا ارد کی تی سونے آ جی نہیں لو چلے ہوگئے رسول آ گیا چلے ہوگئے آ جی آ گیا آ امام الانبیاء بیٹھے چار پائی دیوتے میری سرکار شریف فرمان غلام طلع بیٹھے او جی آ آ شکر آ جی آ جی نبی دیدار کر لو جنہ نبی دیدار کر نبی نبی دیدار کر لو حضرات دیوکار جنہ میری سرکار دے کول آئے لوگ وین دینے ظلفہ تو صدق جان دینے کوئی ظلفہ چھلے یوں چھلے آ حضرات دیوکار جنہ نبی دے کول آئے نبی آئے تو مکہ جنبی آئے بانگے تو مکہ جنبی بانگے آئے میری سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی بانگے آئے ہم ارد کی تیسون پھر کلمہ پڑھا کہ جانا سان ہوئی جنبی میری سرکار نے کلمہ پڑھا آئے مسلمان کی تا دو جہ دن لوگ آکے ویندر مشکل آئے پانی والی چند دل تلب میرے محمد لگے آئے مشکل آئے مشکل میرے محمد عربی لب لگے ازاتی وقار لوگ مشکل تبرک سمجھ دینے چومد بہت سے لیندے جتے نبی لب لگے اگے گئے میری سرکار ایک ملپیہ بیچ منافق سیرت حلبیہ شریف دا حوالہ میں دین ماں سے تیار ایک منافق بول لیا گندہ جی گلے وے تسی آئے ہو مکہ رندر محمد عربی بانگے ساڑھا وی ایمان ساڑھا یہ کین جڑا نبی ہو ہو وہ سب کچھ جاندہ ہے لیکن ہون تسی سن او گل دس ہو کہ جیڑی اسی تو اڈے کلوں ایک موجزہ وے کھلی ایک ایسی ازمائش وے کھلی ایسی تو اڈا وے کھلی کھلی مسلمان ہو مانگے میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تسی وے کھلی شایر ایل سنت وے کھل موجود نے جو بھی سنا مانگا حضرات ایل میرے نبی کھل آئے انہ نے آکے کیا حضور ایک خجور درخت نہ لاؤ رات ورات پک جاوے جوان ہو جاوے پھل بھی لگے کھا بھی لگے تیرا کلمہ ہی پڑھ لگے میری سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لگو گے آج پڑھ لگے کلمہ اسی تو انہ وعدہ کرنے آن انہ نے کیا ٹھیک تسی آ جاؤ تسی یہ تو کھا دینے موجزہ آنا نہیں ہونے چل نبی امام نے چھوٹا جنہ آج میں ساڑھے بچے کہا دیں نکی جی گٹک اپنی ہو تو نکی تی لے نہ کھو تر دینے جگہ پر میرے نبی نے انگل مبارک نہ جگہ کھڑی ہون دے وچ گٹک لا دی تی میری سرکار لا جا کے واپس آئے نے آرام پی کر دینے انہیں پروگرام بنا لیا انہ بیاندہ امام انہ جڑی چیز نو ہت لگ جاوے جڑی چیز نو ہت لگ جاوے چیز پیدا جان دی امیر انہ نے کیا جا کے پٹ لو جا کے انہ نے جا کے گٹک پٹ لے دن چڑھ جبریل میری نبی تی بارگا چاہ کر تی سون ہیں انہ نے سرکار فرمایا انہ میرا خدا ہوئے انہ نے کی تی ساڑھا خدا ہوئی او جن میری سرکار نماز فجر ادا کی تی چل پئے انہ کہا جی خجور کھان چلیے حضور فرمایا ٹھیک چل جن پتہ ایسی انہ نو اس سا دے گٹک پوٹ لی یہ سب ہوتی ختم کر دیتا تی آونیا کی تھونے پر اینج ہو یا نہیں ادا تی بیوکار جی دور دراز جنگلہ اندر گئے نے جا کے وندر درخت لگا ہو یا پھال پکیا ہو یا خجور لگیا ہو یا لے چی دو یو نان یا کیا سون یا اسی کھانا چان نے میرے سرکار فرمایا ٹھیک کھا لاؤو نال آپ کھا و نال اے نانو کھا و حضرات دی بیوکار جی دو یو نان کھجور توڑی مو بے چپائی کہیں دنے گالے بے پکی ٹھیک مٹھی ٹھیک گٹک کوئی نہیں گٹک آنے دور بڑا فارورڈ ہو گیا ہر بندہ نا مگ گے چلا جا سرکار میں یو ہی لگ گا گال دسم جا کے کوئی سان لے بے دے پھر رہے نا ادرات بیوکار اون نا جد وا کیا نا گٹک کوئی سونے آن اور نبی آ کیا اڑی راہ دی کٹ کے لے گئے ہو اور راہ دی کٹ کے لے گئے ہو جی تو کول آ کے پھر سنے تین کوئی بہت آنے گیا رسول بن کی آیا وہ جی رہنا بھوٹا وہ خجور نسل در نسل حجے بھی چال دی آن دی آہ آہ جی جاندے نے تو لیا گیا ہم نے نے توڑے پا رکھے بغیر گٹک والی خجور وہ اینج کر سکتا ہے تو نبی کی کو نہیں کرا سکتا آمین آدی گو دنو وسان والا یا گیا آمین آدی گو دنو وسان والا یا گیا آمین آدی گو دنو وسان والا یا گیا آمین آدی گو دنو وسان جانوال آیا گیا میری سرکار نے کلمہ پڑھایا کسے نے پڑھیا کسے نے نہیں پڑھیا میرے نبی نے فرمایا اون کی دیکھنا چاندے اوہ 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 ایمان 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 ایک بڑا خطرناک منصوبہ بنایا ہے منصوبہ کڑا بنایا ہویا ہے ایک دوجہ نلم مشورہ کر دینے اوہ لوکو گال سنو اگر اینجی محمد ساڑے وچریا ایندے غلام بوتے ہو جانے نے ایندہ کلمہ لوکانے پڑھ لینائیں غلام بڑے چوکے ہو جانے نے اینجی کرو گڑا کھو دو جنہوں نماز پڑھ نماز سے جائے گا ایندی لات دینال کوئی ایسی چیز بنو جڑا ٹوئے دویچ ڈگ پوے ماز اللہ او نانے منصوبہ بنایا ہویا ہے پر میری سرکار بھی غیب دان رسول او بھی غیب دان رسول او نکڑیا تویا او نانے کیا جکوے نا او منو بچالو میں محمد آ میں تو اڈا سردار منو بچالو بچانا کسے نے کوئی نہیں بچانا کسے نے کوئی نہیں او نانے کیا سردار جی ہے کیا تو سکیند ہے او نانے کیا گال اینجی ہے جی دو بندہ بات سدا بھیندے بڑے ہی بانے لوندہ ہے کہ میں تو اڈایا منو کڑ لو تو سی کٹ لیا تو بات جاوے گا کڑنا کسے کوئی نہیں تو سی اتوں ہو اور پتھر مارنے نے نپنا ہے غرے کرنا ہے ماز اللہ لیکن قسم ربے کہنات دی جبریل آ گیا آکر زکیتی سونے آج رستہ بدل لفو آج رستہ بدل لفو میری سرکار نے را بدل لیا مزیدی گال اگے آئی ہے جدو را بدل لیا پیچھو سردار انہیں آگئے سردار انہیں آگئے ہیں سردار انہیں آگئے ہیں کیا ویکئے آنے ہیں لگ دا ہے وہ دیکھ پیونا ویچھے کسے نو مدت واسے بلاندہ انہیں جا کے ویکئے ہیں ہاں ویکئے ہیں نبی بانناس ہیں جدو کول آیا نا جبریل نو رب نے حکم دیتا اللہ توڑا جا پا رہا ہے پر لائے ہیں میرے سرکار نے جبریل نے جدو پر لائیا سردار انہیں ڈگے ویچھے جا کے کھو دے توجہ دینا آگال سمات فرما جدو ویچھے ڈگیا نا سارے آگئے ہیں مکہ دے لوگ انہیں گیا نبی ڈگ پی جل دیا انہوں مارنائے مکانائے ساڑے سردار دا حکمیں سردار انہیں ویچھے ڈگ پی پتر واجدیں گالا کڈیا جان دیا لیکن برا بلا کیا جان دائے ویچھے سردار کہیں دائے گال سنو اے گال سنو اے میں تو اڈا سردار انہوں نے کہا ساڑے سردار نے فرمایا سی کہ انہیں نا لینا ہے تو ساں چھڑنا کوئی نہیں اور میری سرکار سارا ماجرہ پہ ویندے نے انہوں نے چنگی ٹکائی کیتی ہوں دی یہ تو ویر لینا ہے کسے دے نال اچھیں گی انہوں نے ٹھکائی انہوں دی ہے اونا مار مار پتر حالوں بے حال کر چھڑیا اے کسی نہ جڑا بوجی ہے اللہ بہت اچھے اللہ جا کیا کیا ہوئے گال سنو تُس ہی ماری رکھو تے میں حضور نبلا کے لیانا میں اپنی حضور نبلا کے لیانا اجیدو آئے نا سردار انہیں ویلی خالی ہے قبلہ ویلی خالی ہے نظر کوئی نہیں ہے انہوں دا بیا انہوں نے کیا لگتا سردار انہیں چھاتے چیل قدمی کر دے انہیں اتے ویخے اتے ویخونی بار ویخیا بارکونی ڈیرے ویخے ڈیرے ویخونی بندہ کوئی لبے نہ اوہ ساڑے سردار انہوں انہوں نہیں پتا جا کے ویخیا غور دے نال تے سردار انہیں مو چکے ہیں اوہ مینوں دے چھاٹ دےو اوہ مینوں دے چھاٹ دےو اوہ میری سرکار نے جدو سارا ماجرہ ویکھ لیا جبریل آئے کر سکیتی سونے آئے آؤں انہوں تے جانا کوئی نہیں اوہ بولو جبریل آئے کردے کردے نا سونے آوے تے جانی نا اللہ دی بارکا چھر روئی سونے آئے نانے من صبح بنایا اے تو منوں بچایا اوہ اللہ زی ایدہ کبی نصری وبل مؤمنی نبی دی مدد بڑھے آنے کی تی ہے ابو بکر نبی دا مددگار اور جدو دروازہ کھڑ گیا نبی نے کھول لیا حضور ساڑے سردار انہیں بیچڈک پہنے بار کٹ دےو آکے میرے حضور نے فرمایا جاؤ رسے نہ کٹ لاؤ جا کٹی اندھا جا دے گصہ آوے نا دے بڑی بڑی گل ہو جاندی یہ انہیں کیا گل لے اسی دے مارے بندیاں تسی آو نہ کٹ دےو آکے حضور فرمایا دیکھ لاؤ وہ نا میرے طلابہ کٹ بھی کوئی نہیں سکتا انہیں رسے لیا اندھے رسے پائے پوڑی دا انتظام کی تا او تو دا کوئی نہ جائے سردار انہیں ہاتھی پانی چھ مار دے رہے اور آپ نے فرشتہ نوکم جتا ہور ڈونگا کرو انہوں ہور کٹو ٹوی آئندہ جتا بہت ہڈونگا آگیا نا حضور آئے جتے رسے کام نہیں آئے جتے دنیا دے ساری طاقت کام نہیں آئی میرے نبی نے اتوں دی ارشاد فرمایا چھاچا جی بار کٹنا دے کلمہ پڑھو گے حضور علیہ السلام اسلام دے جو ایک ہالکی تینا کہنے کا بار کٹ بات دی باچ بکھی جائے گی حضور فرمایا ہے پھر نا وعدہ کر لو کلمہ پڑھو گے کہنے کا جی نہیں حضور فرمایا ہے پھر گھاندے رہو گھاندے رہو گھاندے رہو گھاندے حضور علیہ السلام نلوعدہ کر لیا عرض کردے سونے آم بار کٹ لے کلمہ میں تیرا پڑھاں گا ایک دفعہ زندگی دے دے میری سرکار نے ہاتھ پایا ہاتھ پایا بار کڈیا جی دو بار ہے حضور نے فرمایا چاچا جی کلمہ پڑھو عرض کی تھی میں کیوں پڑھا تو تے بڑا وڈا جادو گھر ہے میرے نبی نے الفاظ سنے رون لگ پہ عدرات دی بکار میری سرکار رون لگ پہ اللہ دے بار کچھ عرض کی تھی سونے ہاں کہ وہ کلو لوگ میرے نلکی کردے پہنے آپ نے فرمایا پیارے حبیب جنہ نے تیرا کلمہ پڑھنا ہے آسی اونہ دے دلان دے ہوتے مورا لاتیاں جیڑا تیرہ ہے او تیرہ ہے جیڑا او ساڈہ ہے او ساڈہ ہے تیرہ تیرہ ہے جیڑا تیرہ نہیں او ساڈہ بھی نہیں جیڑا ساڈہ نہیں او کسی رہ بھی نہیں کسی رہ بھی نہیں موسیقی